بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں کے سامنے جو آپ کی ٹی وی سکرینز کے اوپر ریزلٹس آ رہے ہوں گے اس میں میں سب سے پہلے یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت جس لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ہمیں شدید تحفظات ہیں ہمارے پولنگ سٹیشنز کے اوپر خاص طور پر جو حلقے جس کے اندر سردار عیاض صادق عویس لگاری، رانہ سناولہ، حامید حمید اور پرویز ملک صاحب کے پولنگ سٹیشنز جو ابھی تک ہمارے پاس لسٹ آئیں ہیں ابھی مسادق ملک صاحب آپ کو پولنگ سٹیشنز وائز اس کی تفصیل بتائیں گے لیکن ان تمام جگہوں کے اوپر ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا ہے اور دروازے بند کر کے اندر فارم 45 ویدھلٹ کر دیا گیا ہے نہ وہ ہمیں دیا جا رہا ہے نہ کینیڈیٹس کو دیا جا رہا ہے نہ پولنگ ایجنٹس کو دیا جا رہا ہے اور دروازے بند کر کے فارم 45 اندر رکھ کے اس کے اندر کیا تبدیلی کی جا رہی ہے پولنگ ایجنٹس کو کیوں نکالا گیا ہے اور ریزلٹس کو کیوں ویدھولٹ کیا جا رہا ہے ان تمام چیزوں کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کو سخت تحفظات ہیں اور اس طرح کا جو رویہ اس وقت کیا جا رہا ہے راول پنڈی کے اندر دانیال چودری کا ریزلٹ روک لیا گیا ہے وہاں بھی پولنگ سٹیشنز کے اندر سے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا ہے اور اندر دروازے بند کر کے فارم 45 بھی نہیں دیا جا رہا پولنگ ایجنٹس کو اور ایسا کیا کب بند کمروں کے اندر ہو رہا ہے کہ پولنگ ایجنٹس جن کا آئینی قانونی حق ہوتا ہے اندر بیٹھنے کا جس وقت ریزلٹس کمپائل ہو رہے ہوتے ہیں فارم 45 کمپائل ہو رہا ہوتے ہیں اور اس کے اوپر سائن ہوتے ہیں اس کے اوپر سکنیچرز ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کے بغیر پولنگ ایجنٹس کو ان جو میں نے ہلکے لیے اس کے علاوہ اور بھی ہلکوں کی تفصیل ہمارے پاس آ رہی ہے اور اس کے اندر سے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا ہے اور ریزلٹس کو ویڈھولڈ کیا گیا ہے فارم 45 نہیں دیا جا رہا ریزلٹس روک دیے گئے ہیں اور بند کمروں کی آئیت بازوں کی کنڈیوں کو کھولا جائے فارم 45 ہمارے حوالے کیا جائے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو کیوں کمروں سے باہر نکالا گیا ہے ان تمام چیزوں کا جواب پاکستان مسلم لیگ نون مطالبہ کرتی ہے اور یہ تمام چیزیں جو ابھی آپ کو مسادق ملک صاحب تنظیر بتائیں گے لیکن ان تمام چیزوں کا جواب الیکشن کمیشن کو دینا پڑے گا ان تمام پولنگ سٹیشن ان تمام بند کمروں کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کا جواب دینا پڑے گا ہمارے پولنگ ایجنٹس کو فورن اندر بھیجا جائے فارم 45 فورن ہمارے حوالے کیا جائے اور اب جو فارم 45 بند کمروں کے اندر بنائے جا رہے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو منظور نہیں ہے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال کر جو تبدیلی فارم 45 میں کی جا رہی ہے اس کا جواب الیکشن کمیشن کو دینا پڑے گا اور جو لوگ یہ تبدیلی کر رہے ہیں وہ جواب ہی دینا پڑے گا مصدق ملک صاحب اس کے بعد میں آپ کو مزید تفصیل بتاؤں گی مصدق ملک صاحب آپ کو پولنگ وائز جن جن جگہوں کے اوپر رانہ سناولہ سردار ایہا سادن پرویز ملک دوہدان ایال چودری عویس لغاری صاحب بی جی خان کے تمام جو پولنگ سٹیشنز ہیں اور صباح اسیمبلی صباح اسیمبلی کے پولنگ سٹیشنز اور فارمز کو بھی بدھولد کیا جا رہے ہیں اور صرف جواب یہ چاہیے کہ کنڈیاں لگا کر پولنگ ایجنز کو باہر رکھ کر فارم فورٹی فائیو میں کیا تبدیلی کی جاری ہے اس کا جواب الیکشن کمیشن سے پاکستان مسلم لیگ پور کو چاہیے اور اگر یہ کاروائی جاری رہی اگر اس طرح کی کاروائی جاری رہی تو وہ تمام لوگ جو اس وقت پولنگ سٹیشنز کے بار پاکستان مسلم کو ابھی تک ہم نے امن کا پیغام دیا ہوا ہے کہ کسی قسم کا کوئی ریاکشن شو نہ کریں لیکن اگر یہ کاروائی جاری رہی تو میں یہ واضح طور پر بتانا چاہتی ہوں الیکشن کمیشن کا کہ اس کے بعد ہر طرح کی کاروائی کا الیکشن کمیشن خود ذمہ وار ہوگا اور اب مسادق ملک صاحب آپ کو پولنگ سٹیشنز کی تفصیل بتاتے ہیں پولنگ ایجنز کی تفصیل بتاتے ہیں ہلکہ وائز وہ سننے کے بعد مزید میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤ گی یہ ایکسپس ٹیلیویزن کی تار یہ ایکسپس ٹیلیویزن کی تار ابھی آپ کو مریم نے تمام تفصیل آپ کے سامنے پیش کی ہے اس وقت بی جی خان میں تقریباً تمام پولنگ سٹیشنز جو ہیں ان کے اوپر ریزلٹس جو ہیں وہ ودھولٹ کر لیے گئے ہیں اور فارم فورٹی فائب جو ہیں ان کو ہمارے حوالے نہیں کیا گیا پرویز ملک صاحب جو ہیں جو این اے ون تھرٹی تھری میں الیکشن لڑ رہے ہیں ان کی یو سی ٹو تھرٹی فور کے جو ریزلٹس ہیں وہ ودھولٹ کر لیے گئے ہیں اور فارم فورٹی فائب نہیں دیا جا رہا ایاز صادق صاحب کا جو حلقہ ہے اس کے اندر دو سو باسٹھ پولنگ سٹیشن ہے صرف بارہ فارم فورٹی فائب جو ہیں ان کو ریلیز کیا گیا ہے اور باقی تمام فارم فورٹی فائب جو ہیں وہ روک لیے گئے ہیں اسلام آباد کے تقریباً تمام پولنگ سٹیشنز کے اندر اس وقت فارم فورٹی فائب روک لیے گئے ہیں اس کے علاوہ ایاز مزاری صاحب کا جو حلقہ ہے اس کے اندر بھی تمام فارم فورٹی فائب روک دیے گئے بالخصوص ان علاقوں میں جہاں پہ ان کا جو آبائی حلقہ ہے جو علاقہ ہے جہاں پہ ان کو برطری ہمیشہ ملتی ہے پولنگ ایجنٹس جو ہیں ان کو رانہ سناؤلہ صاحب کے نوے فیصد جو پولنگ سٹیشن ہے ان سے رانہ سناؤلہ صاحب کے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا ہے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ تقریباً اسی سے نوے فیصد جو پولنگ سٹیشن ہے رانہ سناؤلہ صاحب کے اس سے انہیں نکال دیا گیا ہے اب اس کے علاوہ حامد ابھی سرگودہ کے اندر حامد صاحب کا جو حلقہ ہے وہاں سے دھاندلی کی آوازیں آ رہی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ان تمام انفرمیشنز کو اور ہم یہاں پہ تمام رات بیٹھے ہیں جیسے جیسے اور انفرمیشن حلقوں کی آئے گی آپ کو ابھی بتایا کہ یہ تمام جو آپ کو نیشنل اسیمبلی کے حلقے بتائیں ان کے علاوہ صوبائی اسیمبلی کے حلقوں کے بھی فارم 45 روپ لیے گئے ہیں یہ جو ریزلٹ ٹیلی ویژن پر آ رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ہمارے پولنگ ایجنڈ نکال دیا گئے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فارم 45 کے اوپر ہمارے سگنچرز نہیں ہیں تو یہ جو آپ کو ریزلٹ دکھ رہے ہیں اس وقت ٹیلی ویژن پر یہ کیا ریزلٹس ہیں اس کے علاوہ میں آپ سے استعداء کروں گا کہ جن لوگوں کے میں نے آپ کو نام دیا ہے باقاعدہ نام دیا ہے ذرا ان کے بیپرز تو لیں کیونکہ ان کے بیپرز ابھی نہیں آ رہے ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں منتظر ہیں اور بتانا چاہتے ہیں پولنگ سٹیشنز کا نام دینا چاہتے ہیں پولنگ ایجنڈز کا نام دینا چاہتے ہیں لیکن کوئی ان کا بیپر لینے کو تیار نہیں تو میری آپ سے بھی استعداء ہے آپ لوگ اہلے خرد ہیں اہلے دانش ہیں اہلے کلم ہیں ذرا اپنا کلم آج اٹھائیں اور ان لوگوں کے بیپرز لیں اس وقت آپ اس کو دوسرے تناظر میں دیکھیں آپ نے دیکھا بلوچستان میں کیا ہوا آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے الیکشنز کے اندر کیا ہوا آپ نے دیکھا کیسے دفعہ 144 صرف پی ایم ایل این پر لگائی گئی آپ نے دیکھا کہ کیسے سولہ ہزار سے زیادہ لوگوں کو قید کیا گیا پی ایم ایل این کے میمبران کو آپ نے یہ تمام چیزیں دیکھی لیکن ہم پھر بھی اوپر امید تھے ہم صبح سے بار بار بڑے احترام سے کہہ رہے تھے کہ پولنگ کو تیز کریں یہ پولنگ جو آپ نے آہستہ کی ہے یہ دھاندلی کا ایک اور طریقہ ہے تاکہ ووٹ باہر نہ نکل سکے ہم پھر بھی خاموش رہے لیکن جب آپ ریزلٹس کے وقت آپ نے ہمیں کہا کہ ہم نے فوج بلائی ہے اس وجہ سے کہ انتظامات کی باقاعدہ سپرویجن ہو سکے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سیکیورٹی کہاں ہے جس کی موجودگی میں اس وقت ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا ہے اور فارم پورٹی فائیب جو ہیں ان کو ہمارے حوالے نہیں کیا جا رہا ہم استعدا کرتے ہیں اس وقت الیکشن کمیشن سے اور عبوری حکومت سے جن کا یہ فرض ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں کہ اس وقت باہر نکلیں اور ہمیں یا تو بتائیں ان پولنگ سٹیشنز پہ آپ اپنے کیمرے لے کر جائیں جن کا میں نے نام لیا ہے ان لوگوں سے جا کے وہاں کے پولنگ ایجنٹ سے بات کریں اور یا تو ہمیں غلط ثابت کریں ورنہ ٹیلی ویژن پہ دکھائیں اس وقت کیا غدر کیا جا رہا ہے الیکشن کے نام پہ اس ملک میں پہلے جو آپ نے پریس کانفرنس کی تھی اس پہ آپ نے ایک ہنٹرہ اضاف کی مانگاتا اور آپ نے کہا تھا کہ آپ کی ووٹرز بڑی قدادت میں بوٹ ڈال رہے ہیں آپ جو آپ بات کر رہے ہیں تو پہلے پاس سے ساتھ یا دس حلکوں کی بات کر رہے ہیں تو جو لیڈ نظر آ رہی ہے اوور آل وہ تو بہت زیادہ نظر آ رہی ہے دوسری پارٹی کی دیکھیں سب سے پہلے تو میں اس وقت یہ بتا دوں کہ آپ نے یہاں ڈی ایس ایس کو لگائی نہیں ہے لیکن یہ پریس کانفرنس لائف کبر نہیں ہو رہی سوائے ماں سوائے ایک دو چینلز کی تو یہ بھی اس وقت میں بتانا چاہتی ہوں کہ میڈیا بھی اس وقت کنٹرول ریپورٹنگ دے رہے ہیں اور یہ ریپورٹنگ جو اس وقت مسنوئی ریپورٹنگ ٹی وی سکرینز کے اوپر آ رہی ہے کیونکہ ابھی جو ہمیں مانیٹرنگ ریپورٹ اور اس پریس کانفرنس کی ریپورٹ آ رہی ہے ہولڈ کر کے دیا جا رہا ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کو قابلے قبول نہیں ہوگا الیکشن کمیشن ہمیں جواب دے کہ یہ جو میجر ہولڈز ہیں جہاں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور وہ تمام افواجے پاکستان کے اہلکار جو سارا دن پولنگ سٹیشن کے بار کھڑے رہے وہ تمام پولیس الیکشن کمیشن کا عملہ اس وقت کیا کر رہا ہے جب کمروں کو کنڈیا لگائی جا رہی ہیں اور الیکشن فورٹی فائی کو بدھولڈ کیا جا رہا ہے اور پولنگ ایجنٹس کو پولنگ کے کمروں سے باہر نکالا جا رہا ہے اس کا جواب پون دے گا اور اگر اس کا جواب نہ آیا اور اگر اس کا جواب نہ آیا جو بھی اکہ دکہ سکرین اس وقت مجھے دکھا رہی ہے تو اس اور وہ بھی ابھی ختم ہو گیا لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت میڈیا کا بہت دھدپور رول ہے اگر کسی طرح بھی آپ لوگو آپ لوگ اس کو دبانے کی کوشش کریں گے بہت بڑی تباہی آئے گی اس ملک کا منڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے اس ملک کے منڈیٹ کو بند کنڈیوں کے اندر تبدیل کیا جا رہا ہے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا جا رہا ہے فارمز کو بدلا جا رہا ہے خدارہ نگران حکومت اور الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے اور اس طرح ہم پاکستان کی عوام کے منڈیٹ کو چوری نہیں ہونے دیں گے وہ تمام لوگ جو اس وقت تبدیلیاں کر رہے ہیں بند کمروں کے اندر ان کو جواب دینا پڑے گا اور ابھی ابھی توبہ ٹیکسنگ سے بھی یہی تبدیل آئی یہی کمپلین آئی ہے کہ کمروں کو بند کر دیا گیا ہے اور ریزلٹس نہیں شیئر کیے جا رہے فارم فورٹی فائیف کو بدھولڈ کیا گیا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں اور میری آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے اچھا یہ بتا ہے جتنی لوگ یہاں موجود ہیں جتنی سکرینز یہاں موجود ہیں آپ لوگوں کی ڈی ایس این جیز آپ لوگوں کے کیمریز ان تمام حلقوں کے اندر موجود ہوں گے پلیز آپ سب سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ان پولنگ سٹیشنز کے بار جائیں اور پولنگ ایجنٹس کے بار جائیں اور ادارہ ان تمام چیزوں کا نوٹس لیں اس سے پہلے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ورکر اس چیز کی نوٹس لیں آجا مریمی بھی یہ بتائیں کہ آپ کو خرشہ کے کتنی سیٹوں پر ہے کہ کتنی سیٹیں آپ کی چوری کی جائیں گی قومی اسمبلی کی سطح پر دیکھیں میں نے اس وقت آپ لوگوں کو کیونکہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ذمہ داری کی بات کی ہم نہ کوئی غلط بات کرتے ہیں آپ کو فیکٹس کے ساتھ پولنگ سٹیشنز کے ناموں کے ساتھ حلقوں کے نام کے ساتھ کینیڈیٹ کے نام کے ساتھ آپ کو تمام تفصیلات مجھے اگام کر دیا ہے ایک اور خبر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اس وقت خرم دستگیر صاحب جو گجران والا میں بیس ہزار ووٹ کی لیڈ سے جیت رہے تھے آگے تھے ان کے ریزلٹ باقی تمام روک لیے گئے ہیں تو جیسے جیسے خبریں آ رہی ہیں ہم آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں لیکن جیسے ہی وہاں پہ نکالا جاتا ہے جتنی دیر میں یہاں خبر پہنچتی ہے اگر گجران والا میں یہ ہو رہا ہے اگر رجحان میں یہ ہو رہا ہے اگر رہنجار خان میں یہ ہو رہا ہے اور اگر آپ کی ناک کے نیچے آپ کے کیمروں کے سامنے لاہور میں یہ ہو رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس ملک میں کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے لیکن ہم آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد آ کے سپیسیفک ریزلٹس بتائیں گے کہ کس جگہ سے پولنگ ایجنٹ نکالے گئے ہیں اور کس جگہ پہ فارم فورٹی فائٹ جو ہیں وہ روک لیے گئے ہیں اچھا میڈم یہ بتائیں کہ آپ نے کہے اس سے پہلے کہ ہم نے نہ کبھی انتشار کی بات کی ہے نہ کبھی فساد کی بات کی ہے اور ہم نے ہمیشہ اس ملک میں امن کی بات کی ہے کیونکہ ہم نے اس ملک کا سال میں لائیے ہمیں قابل قبول ہے اور نہ یہ پاکستان مسلمی نون کے ووٹر کو قبول ہوگا اور میں یہ بھی بتاؤں میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری میڈیا تھی سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت میڈیا کی ہے پوری دنیا ہمیں ہماری طرف دیکھ رہی ہے پوری دنیا کی نظریں جو پچھلے ایک مہینے سے جن خدشات کا جن تحفظات کا اظہار دنیا کا پورا میڈیا اور پاکستان کا میڈیا جس بات کا اظہار کر رہا تھا اس وقت بند کمروں کے اندر وہ کام بھو رہا ہے اور میں نے آپ لوگوں کو اور مسادق ملک صاحب نے جو تفصیل آپ لوگوں کو بتائی ہے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی آپ لوگوں کی میڈیا کی بی ایس اینجیز وہاں جائیں ان پولنگ سٹیشنز پہ جائیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کے اندر جہاں سو کالڈ انڈیپینڈنٹ میڈیا اور ازاد میڈیا ہو اس طرح کا مینڈیٹ پاکستان کی عوام کا چوری ہو اور اس طرح کی بلیٹنٹ بلیٹنٹ کروائی ہو کہ کمروں کو کنیا لگائی جائیں اور اندر فارم کی تبدیلی اور الیکشنز کے ریزلٹ کو ویدھولڈ کیا جائیں ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے